موسیقی 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 اس سینٹ میں جو سینٹرز تھے اس کے ساتھ تھی انہوں نے خنجر گھومپے اس کو تو یہ برداشت کرتا رہا لیکن جب بروٹس نے مارا بروٹس چونکہ اس کا بہت عزیز دوست تھا پھر اس نے وہ تاریخی فکرہ کہا کہ یو ٹوب بروٹس دن فال سیزر ایجوہ شیکسپیر سی میں تھوڑا بولا سی کیا تھا بولا 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 ایجوہ میں توسی نہیں ہو سوتھی چوتھی باری گالو پچھڑنا ہے ایجوہ جی بہرا کہتے ہیں بہرا بہرا دورا شیکسپیر یعنی بہرا تھا اس سینٹ میں کچھ اور کیا سی میں نے خنجر مجھے نے مجھے میں نے بڑیاں بازہ دیتی ہیں وہ تو جب بروٹس نے مارے نا پھر مانو کیا کہ تمہیں انہوں نے رڑ گیا انہی دیا خنجر مجھے نے لکت رہی جلو تر تھپڑوی اچڈا ایجوہ جھوڑے بھی اچھاو میں نے بادشاہ نہیں بہنو ہی سمیں کے کوٹر ایسی بروٹس نے ویسے انتہائی مجبوری کے عالم میں مارا تھا اسے اپنے ساتھ ملا لیے نا بھی اگر چلنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہو بروٹس بڑا عزیز دوست تھا اس کا بہیمان بھی ہوا نا پھر نہیں نہیں بہیمان ہی وہ کہتا تھا اس کے جو الزمات تھے نا اس کے اوپر وہ بلکل ٹھیک تھے یہ جو گلچھرے اڑاتا پھر رہا تھا جس طرح یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا چنا جا رہا تھا یہ یک آئی اپ اس کے اندر نا ایک ایسا ایمبیشن جاگ اٹھا کیونکہ اس کا مر جانا روم کے لیے بہتر تھا اچھا میری تریجیڈی یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں مارک انٹینی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لیکن وہ جس ٹون اور ٹیمپو میں بات کر رہا میرا دل ہی نہیں چاہتا اور سر میں ایک ایک ایکٹر ہوں اور میرے اندر ایک وریشن ہے ایک ٹونز ہے ٹیمپو ہے سارا میں آپ کو ہر جملہ ڈیفرنٹ ٹون میں بتا رہا ہے بول کے بتا سکتا ہوں اچھا کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فنبل نہیں کرتے بچا جی ہے بکری دی بات کر رہا ہے جگت میں نے ہی آنڈی کرنی بڑی سوڑی جگتا کر سکنا ہوتے بیٹ رامنا بکری دی نو سمجھو بیٹا بیٹا میں گالکا رہا ہے شاہب بیٹا بکری دی نی آگیا ہے تو میری نکل لارے آجے ایک کی بکواس ہو رہی ہے ساری یکین کر رہا ہے تھی انہوں پانٹ سے کلو پیٹرہ تو بھی گالکا رہا ہے بکری اب تمیز سے بات کریں ان دونوں کے ساتھ مجھے شامل مت کریں میں ناڈ دول کی بھی چندی جی ساری ناڈ میں نہیں یہ نا دو ہنے کلو پیٹرہ نے صرف پر کرنے سے رکھتے ہیں جنہوں نے گیا تھی انہوں نے کرتے ہیں میں نہیں وہ محبوبہ دونوں کی تھی اور اٹ اٹ ٹائم تھی اور اب کہہ رہی ہے میں ان دونوں کے ساتھ نہیں ہوں اس کا تو کمال ہی ہے ہر چڑھتے صورت کے ساتھ ہو جاتی تھی اور انتہائی عاشق مزاج نہائید دل پھینک فراخ دل ملکہ اگر کو ہو سکتی ایتے بار گارڈنو رسپانس دے دیکھیں افتاد صاحب حسن و جمال میری مجبوری اور اقتدار میری ضرورت ہے اچھا حسن و جمال کہتے ہو اس نے مارک انٹینی کی طرف دیکھا اور اقتدار کے لیے اس نے جولیس سیزر کی طرف حقیقت بزان دے نا ان پتہ خوبصورتی کی طرف ہے ان پتہ ہے اچھا انٹینی نا گل برک برپ میں ہی تھا ساڑے واسطے بھی چاہ مگا ہو آپ بھی پی جا رہے ہو اینی تیروں فلم کتاب دو ساروے تلیا کے باش لے ساڑ ساڑی کلو پیٹرن اس اپنے بڑے آسی نا خودکوشی کی تھی اس نے اور اس دور کی بڑی مروجہ جو بڑی فیشنیبل خودکوشی تھی تو ایجپٹ میں ایجپشن کوبرا بہت مشہور ہوتا ہے تو اس نے اس کی پٹاری میں ہاتھ دال دیا اس نے پھر کٹا ہے اور ساپنے لیڈ کٹے ہی کیوں؟ پھلے ہاتھ پڑھ کے بہے گیا بیسے باقی فلم میں بھی کافی دیر سے کٹا تھا اچھا جی آپ کا تعلق چونکہ ان دونوں کے ساتھ تھا دونوں میں سے کس سے جدائی کس کی موت کا زیادہ دکھ ہوا گا ہافتہ آپ سب مجھے دونوں کے جانے کا ہی بہت دکھ تھا ایک طرف اقتدار دوسری طرف پیار واہ ایک گلہ ایتھے کرنا لگیا ہے جی دس اپنی کیوں زلید کرا رہے ہو ملو ایمی چینہ کچھ پوہا کے اب کون تھا کہ ہی میری ڈیڑھ گھٹے تو لوکے پاس نکلی بہت زیادہ کلیو پیٹرا ملکہ مصر ہونا ہو ملکہ سازش ضرورت یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پتہ ہے سیزر سے ملنے کس طرح گئی سر میں ڈاکھی ہوں تم نے فلم بھی نہیں دیکھی کلیو پیٹرا سر وہ لمحی بڑی سی میرے کو بیکھی نہیں کی شکر کرو اس کا جو پہلا کٹ ہے تم نے دیکھا چھے گھنٹے کا تھا یہ فلم کسی وجہ سے فلاک ہوئی تھی ایک تو اس کی شوٹنگ نے بہت وقت لے لیا اسی دورات الیزبیٹ ٹیلر بیمار بھی پڑ گی پھر اس کے سیٹس کے اوپر بے پناہ پیسہ لگا گینیز بک آف ریکڈز میں بڑی دیر تک الیزبیٹ ٹیلر کا نام راہ کہ ایک فلم میں اس نے 65 کوسٹیومز تبدیل کیے اور اس پر اصل خرچہ پتہ کہاں ہو ایک تو الیزبیٹ ٹیلر نے بہت پیسے لیے ایک ملین کی ڈیل تھی لیکن اس نے کچھ ایسا کانٹرٹ کروایا کہ اگر یہ طوالت اختیار کرتی گی تو میرا ذمہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ویکلی بیسز پر آپ سے پیمنٹ لیں گی آپ چونکہ بیمار ہوگی چھ مہینے بیمار رہی اور قانون کی روح سے کمپنی کو اتنے پیسے دینے پڑے اس کو مالٹا فیور ہو گیا تھا مالٹا فیور ایشین فلو بھی اسے کہتے ہیں یہ ٹونٹیت سینچری فاکس سٹوڈیو دیوالیا ہو گیا تھا اور ایک دوسرا بہت بڑا خرچہ تھا کہ جب روم میں لے کے گیا اپنی بیوی کو سیزر تو وہاں پر اس دور میں انیمیشن تو نہیں ہوتی تھی وہاں پر اگر رائٹر نے لکھ دیا نا ہزاروں کا مجمع تو پھر ہزاروں کا مجمع اکٹھا کیا اور ایک زبردست سیکونس شوٹ کیا تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یہ تو دوبارہ کرنا پڑے گی تو سر یہ سارا سیکونس دوبارہ کی شوٹ کرنا پڑا گی بس بدقسمتی پروڈکشن کمپنی کی آپ کو یقین ہی آئے گا کہ ایک آدمی کی وجہ سے ایک ایکسٹرا تھا جو پتہ ہی چاند ڈالرز کے عوض کام کر رہا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اتنا رش ہے کسی کی نظر ہی نہیں پڑھنی وہ وہاں پہ آئیسکریم بیجنے لگی اور آئیسکریم کا سٹال جو اس نے لگا صاحب نظر آ رہا کہ صاحب تو زیادہ پیسے دے نہیں کمائے ایک وہ اب وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا اور دوسرا ایک اور بدنصیبی یہ رہی کہ جب یہ آئی تو سکرپ کے مطابق لوگوں نے کلیو 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 کے نعرے لگا رہے تھے وہ بھول گئے لز لز کے نعرے لگے لزبت ٹیلر تھا اس کا نام اور لوگ اس کے بڑے فینس تھے لز لز کے اتنے نعرے لگے اتنے نعرے لگے انگے جی دوبارہ کرنا پڑے اچھا ویسے تانو لزبت ٹیلر کی ہوجلہ گئی مجھے کبھی اس نے امپریس نہیں کیا سر آج جو تاک تانو سب تو سونی کون لگی ہے آلیورٹ کی فلموں جینا لولو بریجیڈا سچی ایسے نان سنیا تھا دیکھ انو پاکی یہ جیپسی گرل تھی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کی کبڑا آشب کی ہیرین تھی آب بھائی کہ نہیں کہ دہرہ میں کپڑے واپس کر رہے ہیں سر یہ فلم ایک اور وجہ سے بھی ڈیلے ہوئی تھی حج سے جی وہ کہ وہ فی میل ایکسٹاس تھی ان کو میل ایکسٹاس تن کرتے تھے ہاں وہ کہتی تھی ہمیں چھیڑتے ہیں جی بالکل اور ان کے لیے پھر گارڈز رکھنے پڑے تھے آج ہی پھر گارڈز نے اتراز کی تک یہ سانو چھیڑ دی ہے سر ان لوگوں پر اتنی مہنگی فلمیں بنی ہیں تو ان کا کوئی کردار بھی ہوگا کوئی کارنامے بھی ہوں گے ان کے جو لیے سیزر ایک بہت بڑا کیریکٹر تھا تاریخ کا تیک اونڈے کھائی انتہ سنے کی اچھا پتا ہے یہ سب سے پہلے سیزر کے سامنے آئی کس طرح تھی اس نے اپنے آپ کو ایک کالین میں رول کر دیا کالین پیش کرنا تھا بادشاہ کو سیزر کو توفے کے طور منو منو اس کو یقین نہیں کچھی بستی کا سیزر ہے یہ اور جب اس کو کھولا گیا کالین کو تو یہ رول کرتی اس کے پیروں میں پہنچتی بادشاہ بس انہی چی پیار ہو گیا بادشاہ بڑے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں کہتے نہیں ہی وہ تو بادشاہ ہے بڑے فضول لوگ ہیں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے پدھلی کس منا پر پیار ہو گیا اب جس طرح جانگیر اور مہر النساء کا وہ واقع ہے کہ اس کے ہاتھ میں کبوتر تھے تو ایک کبوتر اڑ گیا تو اس نے کہا یہ کیسے اڑ گیا تو کہتی ہے ایسے دوسرا بھی اڑا دی اس نے اصولی طور پر تو اسے شک کرنا چاہیے تھا اس کی دماغی حالت پہ لیکن ہی فیل ان لاب میں تھا اور وہ پھر دنیا اسے ملکہ نور جہاں کے نام سے یاد کرتی سر اسے پھر کالین میں دیکھتے ہیں عشق ہو گیا نہیں 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 اس کے اندر ایک عجیب سی رگیالٹی تھی کبوتر نے کوئی ایڈم تھا نہیں کی نہیں نہیں شہانہ پن تھا اس نے اس کے بادشاہ انہیں پہ کوئی اسے تو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا اس کی الیگنس اور اس کا سٹائل قائم رہا بادشاہ بیچارہ اس پہ لڑک گیا بادشاہ لڑک جاتے ہیں ان چیزوں پہ بادشاہ تھے لڑکناس سے پیدا ہوئے سر یہ اپنے بھائی کی شکایتیں کرنے سیزر کے پاس گئی تھی جی 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 اپنے بھائی کو دردناک انجام سے دوچار اسی نے کروایا تھا کیونکہ اس کا بھائی بڑا غاصب آدمی تھا وہ بہت چھوٹا ینگ پرنس پٹولمی بڑا ینگ تھا لیکن اس میں ہر چیز پہ قبضہ پتہ کیوں کر رکھا تھا اس کا جو مساہب تھا اس کا خاص مشیر وہ جو خاجہ سرا تھا جسے پھر بعد میں سیزر نے تہہ تیخ کروا دیا تھا اسی لیے کہ وہ بہت ہی ساتھ شیئی تھا وہ پھر اس کے کان بڑھتا ہوگا سر اس کی بہن کے بارے میں گل سن ایڈی تیری پہن ہے نا بڑا گتھے دی چڑیا رکھا تھا ہوں یہ دیم کر بڑی ساس چیو اور انہیں کو گیارہ بارہ بیا کیتے ہیں ٹھیک ہے نا تیرے ماشے لے کافی بہت روئی نہیں اور یہ دیم کر انہیں بڑھت ساپنو بھی پروپوز کر دے انہوں نے یہ نہیں پتہ ایک ٹیم چھو پانچ مان دیں گھاندار پودھا اپنا شے رہے کہ پیٹرا بڑا لچے دی چڑیر کا موز پا انتونی کی ہے انتونی لو ہے وہ لگیا سی سارا وہ ماتی اینی وجیوے کو رنگ گڑا لیا سا یا وہ آپ سے مخاطبہ آپ پیکنک پہ آئے ہیں وہ نہاں سے سہی لے ہے کدھی اوڈا نہ لینے کدھی میرا لینے اوہ میری نکل نہ لائے کر سرکڑا لیا ہے انتونی نے زرے بکتر چڑی ہے نا وہ بہت ٹھیک ہے زرے بکتر کیا ہوتا ہے سر کیے لو کہی دا زرہ بکتر زرہ بکتر نیچے زرہ ہوتی ہے یہ سامنے جو ہے یہ بکتر ہے اور ایک بکتر ہاتھ میں پکڑتے ہیں ڈھال اس کو آرمر کہتے ہیں آرمر آرمر اصلا جڑا تھال جیا ہمتا ہے اے مومن انجنی سکھار دا اے انجنی سکھار دا کیوں چول پوڑ دیتی نظرات ہم لیتے ہیں گریک ورس ساتھ رہی ویلکم بیک پتر نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور ہم آج آپ کو لے چلیں گے ہنگری کے کیپٹل بودھا پیسٹ سر بودھا پیسٹ کا مطلب کیا ہے دو الفاظ کا مرکب ہے بودھا اور پیسٹ بودھا کا مطلب ہے پانی اور پیسٹ کہتے ہیں گرم کو فرنس کو سچ پوچھیں تو بودھا پیسٹ کو گرم ہماموں کی سرزمین کہا جاتا ہے سارے نائی نہیں ہوتے جی نہیں سارے نائی نہیں یہاں پر اسی چشمیں ہیں گرم پانی کے اور ان چشموں کا پانی اس کی بڑی تاثیر ہے اس کے اندر کیمیکلز ہیں گندک ہے زینک ہے مرزین ہوتے لے جی تو ہمام کا جو کانسٹ ہے یہ ہنگری کی اخترار ہے پہلے روم نے اس کو ایڈاپٹ کیا پھر پوری دنیا میں ہی پاپولر ہوا سر روز تو پہلے کٹنگ کی تھو کراندے سارے یار تمہیں کس نے کہا کہ ہمام صرف کٹنگ کرتے ہیں کمال ہے یا جو اور کمپیوٹر سے کانسٹ ہے ہمام درسل ایک بات ہے آپ کو گرم پانی کا نیم گرم لوک وارم وارٹر کا ایک انتہائی دلفریب بات ہے جس کے ساتھ آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں سہت مند فیل کرتے ہیں تو چونکہ کام کی نوئیت ہے سی تھی لوگوں نے کٹنگ سلونز بھی ساتھ بنا لیے سر کہا جاتا ہے کہ سولویں صدی میں ترکوں نے ہنگری سے سیکھا تھا بلکل ہنگری قریب ہے نا سر قریب کیسے ہو گیا جرمنی فرانس وغیرہ آنے سے پہلے آپ کو اسٹن یورپ سے ہو کے گزرنا پڑا اے مرزا صاحب ہوتھے گائیں اس نے نان اور انہوں نے ہور تیز کرتا پاک اچھا جی یہ شہر تین چھوٹے چھوٹے قسموں کے ملاب سے بنایا ہے اٹھارہ سو تہتر میں اس کو یونیفائی کیا گیا یکجہ کیا گیا بودہ پیسٹ اور ابودہ اسیوں سے چلے بھی گئے نا سر میں نانی ہونا ہنگری کی پارلیمنٹ یہاں کی اہم عمارت ہے جس کا شمار سائز کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی تین پارلیمنٹس میں ہوتا ہے اور گینیز بک میں اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر جو سیڑھیاں ہیں آپ اسی سے اندازہ کر لیں اگر آپ ان کی پائمائش کریں تو وہ بیس کلومیٹر بنتی ہیں چالیس کلو سونا اس کی تذین و آرائش پہ لگا ہوا پھر ایک انتہائی قدیم چڑیا گھر یہاں پہ واقع ہے لو مرزا صاحب تو اڑے ابائی پینڈ دا ذکر ہو رہا ہے رییکٹ اینج کرنے جو میں وہ بہت مادر سوالہ ہے پھر یہاں کا چڑیا گھر بھی بہت بڑا ہے بڑا ہے تو تقریباً ڈیڑھ ہزار جانور ہیں یہاں پر ملکہ الیزبت نے بہت سارے جانور گفٹ کر رکھے ملکہ نے ٹکٹ لائی تھی بلکہ بوکنگ کی ملکہ پیٹھ گئے سار یہ شہر خوبصورت ہے انتہائی خوبصورت کسی کو ذوق ہے نا قدیم عمارتوں کا پرانی اینٹیں اولڈ آرکیٹیکچر تو بڑا پس انتہائی خوبصورت ہے پھر دریائے ڈینیوب کا کنارہ میرا حسن و جمال ہے وہ تو انسان خوبصورت ہے سارے جی میں تسی دیسترے وقت سانی یقین ہے کہ انسان بہت خوبصورت ہوتی ہوں گی یعنی خواتین بھی بندے بھی خوبصورت ہوتے ایسے ٹرائیول ایجنسی تھا بزنس تو اسی ایسا چلا ہو تورزم ایک ایسا کام ہے جو ہونا چاہیے پاکستان میں یہ تھوڑا سا امن امان ہو لینے تو پاکستان میں تو ایسی سینکڑوں جگہیں آپ کا گلگت بلتستان تو بھرا پڑا ہے اب بھی لوگ جاتے ہیں دیوسائی کا میدان ہی نہیں مان آپ اسے دیکھیں آپ کو نشہ آ جائے سکردو میں وہ پیالہ نمہ پہاڑ اور اس کے اندر جھیلیں پھر دریائے سندھ کا سفر پورا کارگل سے لے کر غیرہ عرب تک کیا خوبصورت پورے کا پورا راستہ اس کا دیکھنے والا ہے سر یہ دریائے زیادہ خوبصورت کہاں کہاں لگتا ہے ویسے دریائے سندھ کے بارے میں یہ غلط فہمی یہ لوگی کہ خوبصورت ہے یہ اس کی دہشت ہے بڑی یہ نے مچھا لگی ہے اور اگر اس کا گرینجر آپ نے دیکھنا ہے تو سکردو سے نکلتے ہی آپ دیکھئے کہ یہ دریائے کس طرح ہر چیز تہوبالہ کر رہا ہے کیسی سرکش لہرے ہیں اس کی کیسے چٹانوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں پھر داسو کا مقام وہاں پر باقاعدہ تنگ درہ ہے جہاں سے یہ گزر رہا ہے اس سے آگے تھاکوٹ کا بریج بڑی دہشت ہے آپ اس بریج پہ جا کے کھڑے ہوں پاہلا سکر ہے تھاکوٹ کا بریج اور پھر اٹک کا بریج پھر آگے آئیے پھر آپ نے اس دریا کی دہشت سے آگاہ ہونا ہو تو کالا باغ جائیے چشمہ جائیے بڑا پیسٹ نہیں آہو دریا دینیو بھی یورپ کا سب سے بڑا دریا ہے اور چھ سات ملکوں میں سے ہو کے جاتا ہے یہ تو آپ دہشت بتا رہے تھے خوبصورت دریا کون سا دریا کنہار بہت خوبصورت ہے دریا سواک بہت خوبصورت ہے دریا جہلم بہت خوبصورت ہے ہاں سی تو انہوں مچھے رہے ہیں دے بچے لگ رہے ہیں یار کھماک کر رہے تھا ہنی کوئی بات سینسیبل بھی کر لینے دیا کرو اچھے ہنی کوئی چیز نہیں گلگت میں نہیں سر بودھا پسٹ میں وہاں پہ ہیں چند ڈشز بڑی لا جواب ہنگیریانز کیمے کے بڑے شوکین کیوں جے تاڑی لیں تو تو کیمہ کھا گیا اچھے جی ڈش ہے سٹیفانیا سزلیک سٹیفانیا سزلیک اس میں کیمہ ادرک پیاز ٹماتر دھنیا پھر ابلے ہوئے انڈے کٹے ہوئے ہاں دریا جہاں سہیڈتے کر کے نہ تلیہ کیا ان سب کو ایک پین میں بچھا دیا جاتا ہے اور پھر رکھا جاتا ہے اون کے اندر جس طرح کیچ بنتی ہے جس طرح لزانیا بنتا ہے سر یہ بیو کا بنتا ہے جی پھر ہے پنجینہ پیپریکا پانجل پیسی پنجینہ پیپر نہیں ہوتی سر تسیدہ لفظانہ کیوں انہیں دازلے گے وہی جو نام انہوں نے رکھا ہے ہم اسے تبدین تو نہیں کر سکتے پنجینہ پیٹریکا پیپریکا پیپر پیپریکا یہ شملہ مرچ کے اندر کیمہ ہوتا ہے سارو لوگ وہ سنگے واقعی ٹاڑی لیں تم مروز سنو تے سر کی پہ کہنے نے اس میں تماتر کی پیسٹ ہوتی ہے سبحانہ اور ابلے ہوئے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھاتے ساتھیاں لاشاں ہی جان نہیں آئے تمہارا پچھا جی مشاہیر میں جورڈت پالگر بڑی مشہور خاتون پندرہ سال کی عمر میں یہ نیشنل چسٹ چیمپئن بنی تھی اور اس کی وجہ شہرت اصل میں وہ بیان تھا جو گیری کسپروف نے اس کے لیے دیا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ تگڑے آساب والی کوئی خاتون چیسٹ پلئیر نہیں دیکھتی سر کیمے کو پیسٹ پہ لگانا ہے کیا کرنا ہے تو یار تم کیمے سے خامخواہ متاثر ہو رہے ہو جو کیمہ ہمارے ہاں پکتا ہے گھروں میں کتے زرکتے علو کیمہ کیمہ پیاز آہا کیمہ اور شملے کی مرچیں دیکھا رہا دو دن پتیلیاں گیر آگے سر مٹر کیمہ اور مٹر بھی جو نیا نیا آیا ہو چھوٹا جس کو ہم مٹری کہتے ہیں کیمے والے نان سر کیمے والے نان تو پھر سٹف ہی ہو جاتا ہے کیمے والا دن ہی سر سر آپ کو بیس یہ ہی لگتا ہے کیمہ مٹر نہیں توا کیمہ توا کیمہ جیسی لا جواب ڈش کوئی ہوئی نہیں نہیں جی کیمہ کریلے بھی ہو سکتے ہیں جی جی کیوں نہیں ہو سکتے کیمہ کی شامیاں چھوٹا چھوٹا آدھرک کیمہ کی شامیاں یہ کیا کیمہ کی شامیاں پھر کس قدر پس باندگی ہے کیمے کی شامیاں ایک کیمے دا سکوٹر بھی بنا ہلا رہا تھا پتہ کہنا کیا چاہ رہا تھا کیمے کی ٹکیاں سر کیمے میں اور کونسی سبزی ذرا پلیز کیمے میں تم یقین نہیں کرو گے ہمارے گھر ٹینڈے بھی ڈالے جاتے ہیں دیسی گھی میں کیمہ اور ٹینڈے ہاتھ لاجو سر کیمے کے تو کباب بھی بہت کباب کیمے کے نہیں بنانے چاہیے سیمٹ دے بنا لگی کیا تم ریاکٹ میں کیا کرو کباب مار کے سیر پاتھا ہو شامی کباب جو ہے وہ کیمے سے بنانے کی وجہ ہے آپ گوشت کے لوتھڑے لو پسندے انہیں بوائل کرو پھر انہیں کوٹو دوری کے اندر کیمے میں آپ کو کیا پتا کہ اس نے پلے بھی ڈال دیئے ہیں اس نے چربی بھی ڈال دیئے ہیں کباب کی توہین اگر یہ چیزیں اس میں میں قسم کھا سکتا ہے کسی بیسک کوکو اینکرنگ پوٹ ہے ابھی ڈال رکھ ہے پھر انہیں ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس جس میں ہم اہم سوالوں کے چھوٹے موٹے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انتہائی مختصر پیرائے میں میرا آپ سے سوال ہے بہارت کی طرح ہماری حکومت بھی کوئی ایسا نظام کیوں نہیں لاتی کہ ہارنے والا الزامات لگانے کے بجائے اپنی شکست تسلیم کریں اس کا تعلق پولیٹیکل کلچر سے ہے آپ کا پولیٹیکل کلچر انڈیا کی نسبت بہت لو ہے لو پولیٹیکل کلچر جہاں ہوتا ہے وہاں الیکشن جیتنے والا فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور ہارنے والا دھاندلی کا شور مچاتا ہے ہماری خواہش اپنی یہی ہے کہ آپ بائیومیٹرک سسٹم انٹروڈیوز کروائیے آپ الیکشن کمیشن کو اس قدر سٹرنگتن کر دیں اتنا آرگنائزڈ ہو لوجسٹیکل ہی اتنی سٹرنگت دے دیں پھر میڈیا کے ذریعے اس بات کو عام کر دینا چاہیے کہ اپنی شکست کو بھی بڑے فاتحانہ انداز میں ایکسپٹ کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے امریکہ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ہارے فور کانگریچولیٹ کرتے ہیں لیکن نوٹ آلویس اگر کہیں کوئی چیز مشکوک نظر آئی جیسے الیکشن چیلنج ہو گیا تھا آپ کو یاد ہے بوش کے دور میں بوش جونئر کے دور میں چیلنج ہو گیا تھا فلوریڈا کا الیکشن کیونکہ اس کا بھائی باپئے گورنر تھا اور وہ آج بھی کنمنس نے مخالف پارٹی کہ جناب یہ الیکشن ہم سے راب کیا گیا تھا تو وہ اگر تو ثبوت مل جاتے تو پھر اور بات تھی بلدیاتی انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی بحض ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بظاہر یہی لگتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا پیپلز پارٹی آج بھی انتہائی اورگنائز بہت تگڑی پولٹیکل ٹریڈیشن کی مالک سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد چیئرمن زلفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدار نے رکھی تھی تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے گو کہ اس وقت یہ پارٹی اپنے مرال کے حوالے سے لوہس ایب پہ ہے کچھ عرصہ پہلے اس پر برے دن آئے تھے مشرف کا دور تھا بدترین دور وہ آیا جب زلفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور زیاء الحق کی حکومت تھی جو دن بدن طول پکڑتی چلی جا رہی تھی پیپلز پارٹی سرے سے نظر ہی نہیں آتی تھی لیکن آج اگر آپ کمپیر کریں تو مشرف دور سے بہتر ہے زیاء دور سے بھی بہتر ہے کیوں؟ ایک صوبہ آج بھی ان کے پاس ہے اور بلدیتی انتخابات میں تو تقریباً کلین سویٹ کی ہے انہوں نے وہاں پر ماں سوائے چند چھوٹی چھوٹی پاکٹس جیسے بدین ہے اس پر زلفقار مرزا چھا گئے لیکن ان کا چھانا بنتا تھا سیٹوں کی تعداد اگر سند اسمبلی میں دیکھیں تو دوزار آٹھ میں جتنی سیٹیں تھیں دوزار تیرہ میں ہوتا زیادہ ہے اس لیے کوئی واقعہ دوسرے کی نالائکی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کوئی نیشنل کٹسٹروفی کوئی حادثہ یہ کہا یہ آپ کو بوسٹ دے دیتا ہے اچھا جی کچھ سوال میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہم نے آڈینس سے کچھ لے رکھے ہیں مثلاً نرندر مودی اور نواز شریف کی ملاقات بارے آپ کیا کہتے ہیں اب وہ ملاقات ایک پرسرار سی تھی انتہائی مختصر اس مارے کوئی بات ختمی طور پر نہیں کی جا سکتی کیافے ہیں اندازے ہیں لیکن زیادہ ملچسپ بات اس حوالے سے جو ہے وہ باڈی لینگویج ہے دونوں لیڈروں کی اگر آپ غور سے دیکھیں تو مودی صاحب نے پہلے ہاتھ میں لیا پھر ساتھ بٹھا لیا وہ لگا تار بڑی دھیمی آواز میں نواز شریف کے گوشت گزار کچھ کرتے رہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مو پر جو ہاتھ رکھا تھا وہ محض اتفاقیہ نہیں تھا he was trying to hide his lips تاکہ کوئی ان کی ان کی lip reading نہ کر سکے تو یقین ہم کوئی حساس بات بتا رہے ہوں گے سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں جناب کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پریشان کن خبر تھی نواز شریف کے اوثان خطا ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میں سر کو گندھی گا لکھتے ہو سر میاں صاحب شریف نہیں نہیں میاں صاحب خود بڑے بزلہ سنجھ ہے سر لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب بڑے confident تھے اور ان کے جو بیٹھنے کا poster تھا اور موڈی صاحب رسمت بہتر تھا اس کا جج حکومتی نمائندہ نہیں ہونے چاہیے اس کا جج آپ ہے میں ہوں وہ ہے جو دیکھ رہا ہے وہ اس کا جج ہے بھلے سے حکومت اس کے ساتھ ایگری کرے نہ کرے تو جو کچھ اس دن ہوا ویور کے point of view سے اور میں personal اپنے point of view سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ محسوس ایسا ہوا کہ موڈی صاحب نے کوئی پریشان کن بات نواز شریف کو بتائی نواز شریف کے چہرے پر جو تاثرات ہیں وہ ہرگز کسی platitudes کے نہیں ہیں اور صاحب میاں صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی اس میں بھی ایک پیغام ہے جو میاں صاحب دے رہے ہیں کسی کو صاحب ایسے کوئی جادوی جی گال بات ہو رہی ہے ہاں جی current affairs کا علم اگر آپ جتنا ہونا تو پھر یہ جادوی بات ہی ہے وہ صاحب موڈی صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب انہیں ہج دال پکائے کسی شیش کو آپ کے چکر جائے میاں صاحب بڑے شرمیلے آدمی نے صاحب کس نے کہا رہا ہے اس نے تو پھر ٹھیک ہے یار یہ نرندر موڈی اپنی جگہ پر وہ صاحب جو پیچھے آکے بیٹھے ہوئے ہاں جی وہ مرزا کے ساتھ وہ کون اور کیا کر رہی ہیں سر آپ نے ابھی تک جتنی باتیں سمجھائی ہیں وہ ان دونوں کو سمجھائیں بہت اچھے ایکٹر رہے ہیں اچھا ایک ڈرامی شہر انہوں رانجے تھے رول دیتا سی اے ہیر بان گئے پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بڑے کورس ساتھ سے یہ ویلکم بیک پتین وزرات وقت ہوا ہے مخبر نامے کا اور چلتے ہیں بنگالی بابا کی طرف شون شڑک پڑک 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 باپ بے کلو بڑا خوش ہے باپ بے کلو مانگ لو جو مانگڑا افرادی ہے تمہیں کسی کو کیا دے رہا ہے تمہاری اپنی بسات کیا ہے ایک بابا دیکھا میں نے جس کا اپنا گھر کا حل برا ایک بیٹے کی آنکھ نہیں ایک کا بازو نہیں ایک کی ٹانگ نہیں ایک ڈیلیوری ہے توڑا بڑا جو ہی اچھا تسیہ نہیں سنجیدہ کیوں بیٹے ہو ہمیں بابے پہ بہت گصہ ہے بابے کچھ مخبریوں پہ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اچھا تلینٹن جینا نا ہونتے تھا تیوری نے باب پہ دی کوئی مخبری تھے کوئی تحفظات نہیں ہو سکتے باب پہ ایک ایک مخبری جڑی ہے جی موتی ہے جی طرف روکے لے ہوں میں نے گجرات سے گجرات سے محکمہ جنگلات نے کوئی کلیریفیکیشن دی ہے جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ درخت کاٹ دیئے گئے جی برکل ہے اچھا فٹا ایڈا پکا نہیں بنی آیا جب دی گھنٹے بابا جاگ دا رہنگ ہے کیوں بابا چاؤں کی دار ہے نہیں اللو ہے اللو جو ہے اللو کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے اس فیرست میں ہوتا ہے جو نکٹرنل کہلاتے ہیں نکٹرنل وہ پرندے وہ جانور ہوتے ہیں جو رات کے وقت باہر نکلتے ہیں دن کے وقت سوتے ہیں تو انہیں نکٹرنل کہا جاتا ہے جن میں چمگادڑیں ہیں اللو ہیں ایون سام نکٹرنل ہیں سر بتک بھی رات کو جاگتی ہے یہ اب سوال براہ سوال کر رہے ہو گینڈا بھی انٹرنل جانور ہے انٹرنل نہیں نکٹرنل سر یہ نکٹرنل گینڈا ہے اور نال ہو دے نکٹرنل کھوتا بیٹھے تو انہیں کوئی اینیمل چینل بھی ہے اینیمل میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ سارے چینلز چاہے ہیں اے بابے نے بھی تسری اینیمل چینل تو ہی لبے ہے بینا لوگ کا ندست ہوگے بابا چیز کی ہے بابا بڑی موٹی چیز ہے آج جو مخبری بابا لے کر آیا ہے سنوگے حیران پریشان ہو جاؤگے چلو کرو ہمیں حیران پریشان اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اٹھتر کروڑ رپائے کی کرپشن بچا جس نے کی ہے یہ نہیں دست سکتا بابا کیا فائدہ ہوا بابے نے زندگی دے محمول ہے بابا نہ نہیں لیتا کسی دا وہ کون سب ایک میں جہاں کرپشن نہیں ہو رہی ہو بے وکوف انسان ہر جگہ ہو رہی ہے تم بندوں کے نام تو بتاؤ کون ہے ان وہاں سیکس اینڈ فگر سنو بابے دے اٹھتر کروڑ رپیہ اٹھتر کروڑ میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم ان لوگوں میں انٹرسٹڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں آپ بھی لبیہ کروڑ رہاں گا نانا لبیہ اس بندے دا نہیں تے دنڈا سرچ مار کے دو حصے کر دیاں گا دنڈے دے بابا جیہ سری میں پکاوں کے ہیں نا شاپ باش میرا بچہ خونہ نانا نہیں پتا لگ زندگی کسی دا بھئی انہیں پتا ہی نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ فراود کر رہے ہیں اس لیے کہ نیب میں کیس جا چکا ہے یہ ہماری اپنی اطلاع ہے کہ نیب میں کیس جا چکا ہے یہ کیا خبر کیا ہے دو بندے نے جناب انہیں دفعے ہیں دو نے ہاں جی سارے آنے چہتہ وزیر جو ہے اچھا ایک سکتے ایک سکتے وزیر صاحب سب سے چہتہ وزیر سب سے چہتہ وزیر اور آگے بھی تم نے کچھ کیا تھا اوہ میں نہیں پتا محقی کیتا ہے نہیں نواز شریف کا سب سے چہتہ وزیر ہے کون میرے خل میں رندر موزیر کیوں بھئی اس سے بھی زیادہ جو آیا تیرے پیونہ کرنا ہے ہاں اب دیتا باتی کرتوں آپ داستنا بجے بندے دا نالے آ باب بات تیریاں لتا توڑ دائے گا سارے جو ہے دی میں نے سمجھ آگئی یہ چھوڑو نا غیر ضروری طور پر ایسے بے تکی باتیں کر رہا ہے دوسرا بندہ بتاؤ سارے کائی جی نہیں سی جب بڑا مشہور سی جب آج کچھ اور بھی رہا ہے اور کون رہا ہے کہ کیا مطلب وہ دا براہ ہے ایسے ایسے مر جاتے ہیں کھانا خراب ہو گیا وہ کیوں باپے نمبر بھوڑا وہ کیوں باپے نمبر بھوڑا ایک سکین ایک سکین یار بات سنو صرف اتنا بتا دو مارتو تمہیں پڑھی گئی ہے کہ سارے کائی جی کون سا ہے وہ سارے ڈاکٹر بھی رہا ہے ڈاکٹر؟ اٹیک ہے علا نہیں کتابہ علا کتابہ علا نا تس سے کیوں نہیں دھندا ایک سکین ایک دیکھ دیکھ اس نے پی ایس دی کر رکھی ہے ہاں جی اور کرمنالوجی میں کر رکھی ہے ہاں جی وہ تو بڑا مکول آدمی ہے سارے گالوں جو برادی ہو رہی ہو آپ تو مکولی ہے بابا منال ہے چکس میں منال ہے اور توتے اس پائی نوہ دے کار لیا گیا پیچھے رہا کی گیا اور میں اس کے بھائی کو نہیں جانتا سار یہ وہی کیس ہے جو اینٹی ایس والا ہے وہ کیا تھا سار ان لوگوں نے اس کیس کے اندر جو بھرتیاں کی وہ اپنی ہی کمپنی کو اینٹی ایس کے ٹھیکہ دیا اس کے تھوڑے لوگوں کو پاس کروایا اور لوکیاں بقاعدہ بیچی گئیں کیسی مخبریہ بابے دی بہت اچھی لیکن اصل کمال چیلے کا تمہارا کوئی کمال نہیں اے نا مخبریہ باستے بابا راتانو کبرستانہ جی جانتا وہاں کیا کرتا ہے اپنے منتر دے نال مردے کبرہ جو باہر لے ہونا یعنی مردے اٹھا لیتے ہو اٹھا لینے یا تو پھر واپس کیسے بھیجتے ہو واپس دا منتر پڑی دا مردے اپنی اپنی کبر جو واپس ہو جانتے ہیں ایک واری بابا واپسی دا منتر پول گیا سا مردہ بے کہ سگھڑ میڑ لاغ پہ کہنا منتر پڑے گا تے جامان کہ پیچھے جیلا کھڑا ہے وہ مردہ ہی ہے وہ پیچھے آتھ چھوڑ کے گھلوٹا ہے میں نے پیچھ دے خود آتھا ہاں بابا منتر پول گیا جی پھر بڑی دیر لا کے بابے نے منتر یاد آیا انہی دیر جو کبر پول گیا اور بابا جسے بھی جانتا سارے مردہ پیچھے پیچھے ہی ہے بابے نے کسی پرائیوٹ جگہ تھی جانا ہوئے نے پہلے مردے میں چرس پہ ہونڈا اور جب مردے نے جانا ہوئے تو بابے نے پہ ہونڈا ہے شوم شڑک پھرک 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 بہت اہم مخبری دینے لگا ہے بابا آج کل اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کے خلاف کمر باندھ رکھی ہے بچہ اور اس نے نواز شریف سے قربانی کے چار بکرے مانگے تھے بچہ یہ کیا بات تو چار بکرے قربانی کے بکرے کیا مطلب جس میں دو خاجے اور دو رانے ہیں اور اب اس میں ایک اور بکرے کا اضافہ ہو گیا ہے بچہ اور وہ بھی رانہ ہے وہ کونسا رانہ ہے رانہ ٹنگا یار یہ تو پھر آپ فضول باتیں گے باپا ایک بڑی کیا میں نہیں ترستا نہ باپا نہیں لیندہ کسے دے نہیں نا میرا پتر رانے کوٹے سے بھی بہت ہوتے اچھا چلو رانوں کا مت بتاؤ خاجوں کا تو بتا دو خاجے گڑے آسکریم غلم دے باپا کسے دنہ نہیں لیندہ ہے باپے دا منشور ہے اے سوری میں بھی پکھا باپا جی چھا باش میرا بچہ یار بتا دو کوئی علاقہ تو کم اس کا بتا دو اے لاوہ دے نیرے کاموں کی دا تو سکی مسئبت پائی ہوئی منو بتا جنڈہ مند میں آپ نے مارا بابا جی صرف جمعہ نسی ہے جنڈہ پود مند میں آپ نے مارا منو دس ہو اچھا جی تو نواز شریف نے کیا کہا گیا نواز شریف نے کہا کہ اے خاجہ چھوڑ دو باقی ایئر کا ایئر لے جاؤ خاجہ کون سا چھوڑ دو سر گل کھنو انہیں اے ڈے کاکی نہ بنو کہ انہوں پتہ نہ ہوئے کڑا خاجہ ہے کوئی ہنٹی دے دو ہنڈی ہنٹ نہیں اے بزاعت خود ہنٹے واہ 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 اس باب کے اندر پیغام ہے میں نوائے میں جتی ہیں پہ آسو وہ پہلے تپیہ بیٹھا میرے دے بابا جی تو سی دلاندے پیت بھی جان دے ہو بابا دلاندے پیت جان دا بچہ تسو ہاں میرے دل چکیئے اے میں رسنا تو ایسے تیم بابے نو گندی گال کٹ رہے اچھا مردہ بابے دے پیچھے ہی کلوں دا چون نہیں میرے پیچھا چھڑ رہا تیری بڑے جنال بابا سلیل ہو گیا جا بابا چلا جا کالی کلکتہ والی درمانے جائے کھالی سچی آنکھ پہ چھونکیا چھونک چھونک پڑک 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 اکڑا پڑ دیتا ہی بابا دیا مرد ہے نا دبائی لے جو گیا کہ نہیں گیا نہیں نہیں چوتھا سٹیپ پہ ہوتا تو دین از رہا تاج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر